اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَخْفِضُ لَهُمَا جَنَا حَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ سَغِيرَ اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازو کا بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سائے شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازووں کو پست کر دیتا ہے یعنی تو بھی اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح اچھا اور پر شفقت والا معاملہ کرنا اور ان کی اسی طرح کیفالت کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں تیری کی یا اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب پرندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلا لیتا ہے اور جب نیچے اترنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازووں کو پست کر لیتا ہے تو اس اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا بازووں کو پست کرنے کا کہ اپنے والدین کے سامنے توازو اور آجزی کا اظہار کریں ہر حال میں اس میں اللہ تعالی نے جو اپنے ساتھ والدین کے ذکر کو متصل کیا ہے اور والدین کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے تو یاد رکھئے ہمارا سلوک والدین کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک غلام کا اپنے آقا سے ہوتا ہے ایک غلام اپنے آقا سے کیسا جو ہے معاملہ رکھتا ہے کیسے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو جس طرح غلام اپنے آقا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ویسا ہی تعلق مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے ان سے عدب اور انکساری کے ساتھ مجھے اور آپ کو پیش آنا چاہیے اور ساتھی ساتھ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا بھی کرتے رہنی چاہیے کیونکہ وہی ہماری پرورش کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے انہی کو بتایا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ رغایت یاد کیجئے جس میں انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو گالی دینا یوں ہے کہ آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ جواباً تمہارے والدین کو گالی دیتا ہے اگر کوئی کسی اور کے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ خود اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے کیونکہ جب وہ پلٹا کر کے اس کو گالی دے گا تو ظاہر سی باتیں انسان خود وجہ بن رہا ہے اپنے والدین کو گالی دینے کے لیے اور یاد رکھئے شریعت نے والدین کے ساتھ بہت بہت ہی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا آج ہمارے ہاں لوگ یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ پر بھی والدین کی خدمت کو ترجیح دی گئی وہ حدیث یاد کیجئے صحیح بخاری کی جس میں ایک صحابی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگنے لگے اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں انہوں نے کہا ہاں تو فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت کرو چڑھئے مسلمان تو مسلمان حتیٰ کہ مشرقین مشرق والدین کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا حضرت اسمہ کی والدہ جب گھر آئی حضرت اسمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ مشرقہ ہے وہ میری مدد چاہ رہی ہے کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امہ کی اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو ناظرین میرے بھائیوں بہنوں یاد رکھو یہ والدین اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے لئے نعمت ہے ہرگز اس کی ناقدری نہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کے مستحق نہ بناو ناظرین چلیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ قد شبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ نبا اور اسی طرح سورہ قویرت یعنی اذا شمس قویرت نے مجھے بڑھا کر دیا اللہ اکبر یہ صورتیں کیسے اللہ کے نبی کو بڑھا کر سکتی ہے مہدیسین نے لکھا ہے کہ ان صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے جس تذکرے کو پڑھ پڑھ کر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو گئے آپ بڑے ہو گئے دوسری روایہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ وہ قیامت کا دن دیکھے اور اس طرح دیکھے جیسے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یعنی گویا کہ وہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ادھا شمس قویرت ادھا سماعن فطرت ادھا سماعن شقت ان تین صورتوں کی تلاوت کرے ان تین صورتوں کو پڑھے یعنی ان صورتوں میں قیامت کا ایسے منظر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے گویا جو ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے اللہ اکبر ناظرین تیاری کیجئے اس دور کی جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں اس وقت کی جو آنے والا ہے وہ وقت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے جس میں انسان کو چھٹکارہ نہیں ملے گا یاد رکھئے وہ زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہوگی وہ زندگی دنیاوی زندگی سے الگ ہوگی جس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ وہ اس زندگی سے الگ کیسے ہوگی وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں مجھے دیجئے